بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم عرض کی جاتا ہے آپ سے کہ قرآن کو توجہ سے پڑھیں اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو انسان اپنی توجہ اور اپنے تعقل و تدبر سے سمجھ سکتا ہے یہ بہت اہم بات ہے اور جب تک اس بات کو ہم مسلمان علماء اور ممین کرام سمجھیں گے نہیں قرآنی علوم اور علوم اہل بیت کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی نشر اشار کر سکتے ہیں یہ جو بات عام طور سے رائج کر دی گئی ہے کہ قرآن کو روایات کے ذریعے سمجھا جائے یہ اصول تعلیم الہی اور اصول تعلیم نبوی کے بالکل خلاف ہے یہ بہت مستند روایات میں یہ بات آئی ہے اور یہ روایات تواتر کی حد تک ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ احادیث میں قط و برید بہت زیادہ ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی بات تھی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ احادیث میں قط و برید بہت ہوتی تھی اور لوگ منگھڑت بہت زیادہ بیان کرتے تھے اور یہ منگھڑت بیان کرنے والے لوگ آج بھی وہ ہیں بعض لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جن کی نیت خراب ہوتی ہے وہ صرف اپنی شخصیت کو پوچھا دکھانے کے لیے اپنی بات کو لوگوں سے منوانے کے لیے ایک جھوٹی بات اپنے استاد سے منصوب کر دیتے ہیں کبھی کبھی اس میں آمد ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس میں کم فہمی کبھی دخل ہوتا ہے کہ رفصاد نے جو کہا ہوتا ہے شاگر نے وہ سمجھا نہیں ہوتا آپ اگر کبھی کسی درس سے باہر نکلیں تو اس بات کا امتحان کریں میں نے تو اس کا کئی مرتبہ امتحان کیا ہے کہ آپ جو نخبگان درس ہیں آپ کی نظر میں اور آپ کے استاد کی نظر میں ان نخبگان درس سے آپ پوچھئے کہ استاد نے کیا کھا ہے تو جب آپ پانچ چھے نخبگان سے پوچھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے کوئی بھی استاد کی بات نہیں سمجھے اور پھر آپ کو یہ سمجھ میں آگا کہ آپ ان سے بھی زیادہ نہیں سمجھیں اتنا تفاوت ہوگا ان کے بیان میں کہ وہ تفاوت آپ کو عقلی طور پر اس بات کی طرف رہنمائی کر دے گا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں سمجھے اور اگر وہ ساری باتیں آپ نوٹ کریں جو نخبگان طلبہ نے استاد کے نسبت سے بیان کی ہوں اور وہ دوسرے دن جا کر استاد کو لکھ کر دے دیں کہ استاد آپ نے کل بقول شاگردانِ ارشد یہ بات فرمائی تھی تو پھر آپ دیکھئے استاد کتنا سر پیٹتا ہے کتنا سر پیٹتا ہے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس ہماری کوئی روایت پہنچے تو تم اس روایت کو قرآن پر ارضہ کرو قرآن سے تطبیق دینی کوشش کرو اگر وہ تمہیں قرآن کے مطابق نظر آئے تو تم مانو اگر تمہیں قرآن کے مطابق نظر آئے تو نمانو یہاں حکم کیا ہے یہاں حکم قرآن نہیں ہے یہاں حکم عقل انسانی ہے قرآن کو وہ کس طرح سمجھے گا قرآن کہاں سے حکم کرو یہاں عقل انسانی کو حکم قرار دے کہ تم اپنی عقل سے پہلے قرآن کو سمجھو اور جب تمہارے پاس کوئی روایت آئے تو اس کو جتنا تم نے قرآن کو سمجھا ہے اس کے مطابق اس کو تطبیق دو قرآن سے یہی باتی معاوی جہاں صادق علیہ السلام یہ جو ہمارے شاگردوں نے بہت سی تصنیفات تیار کر لی ہیں ہمارے اقوال و فرامین کی ان میں بہت خود بورد ہیں ان میں بہت جال پیچھیں تم اپنی عقل کو استعمال کرو اور ہمارے ذراستے سے جو بھی بات تم تک پہنچے اس کو قرآن پر عرضہ کرو اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو مانو اگر قرآن کے مطابق ہو تو مانو اب ہم نے الٹا سلسل اطلاع دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن ہی حدیث سے سمجھیں گے عقل استعمال نہیں کرنا بڑا فرق ہے قرآن کو اہل بیت سے سمجھنے میں اور قرآن کو روایت سے سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اگر یہ فرق نہ ہوتا تو پھر جس آدمی نے آغا خوی سے براہ راست درس لیا ہے اس میں اور اس آدمی میں کہ جس نے آغا خوی کو کتاب کی کتاب پڑھ کر آغا خوی کو سمجھا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیئے تھا کیوں ہم کچھ شخص کو افضل سمجھتے ہیں کہ جو آغا خوی کے درس میں بڑھاؤ کچھ شخص سے کہ جس نے آغا خوی کو کتاب پڑھ کر آغا خوی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ اپنی عقل سے سمجھیں روایات کو قرآن پر عرضہ کریں روایات سے قرآن سمجھنی کوشش نہ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو اہلِ بیت سے جزہ کر رہے ہیں یہ بالکل محمل بات ہے کہ آپ روایات کے زخیرے کو اہلِ بیت کی جگہ پر کھڑا کرنے اس لیے کہ عقل کو پہلے تو نبی باطن کہا گیا دوسرے رسول اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی عقل کے مطابق آجد دیا جائے گا اس کی عقل کے مطابق سردہ دی جائے گی اب جب آپ کو اللہ نے عقل دی اور آپ اپنی عقل کو بروے کار نہ لائیں اور قرآن سمجھنے کے سلسلے میں عقل کو استعمال نہ کریں تو آپ اور ہم خدا کے سامنے جواب دینے کی لیاقت کے حامل نہیں ہوں گی اس لیے وہ فرماتا ہے کہ دیکھو وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِلَىٰ قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ کے غور کے ساتھ پڑھو جب تم قرآن کو توجہ سے اور غور کے ساتھ پڑھو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم خود تمہیں سکھائیں گے ہم خود تمہارے دماغ پر دل و دماغ پر تمہاری عقل کے سامنے اب بابِ علوم کھول دیں گے ایسی بڑی بڑی باتیں تمہاری عقل میں آ جائیں گے ایسے بڑے بڑے مسائل تمہاری عقل میں آ جائیں گے کہ لوگوں کے لئے یہ بات سنگین ہوگی کہ تم نے کیسے سمجھا تو یہ جو قرآن کے سلسلے میں عقل کی عملداری کو روکا جاتا ہے یہ بلکل درست نہیں ہے بلکل خلاف قرآن ہے کیوں اس لئے کہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کیوں تم غور نہیں کرتے کیوں تم فکر نہیں کرتے افلا تاقرون کیوں تم باقی سے کام نہیں لیتے تو قرآن ایک عقلی اور منطقی کتاب ہے کہ جس کو سمجھنے کا طریقہ سورہ مضمل میں یہی بتا جا رہے کہ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرو اللہ سے اپنے راستے کو اپنے تعلق کو استوار رکھو اور قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالو اگر تم اللہ سے اپنا رابطہ استوار رکھو گے اور قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو گے اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا تو ہم خود تمہارے لیے اب باب علوم کھولیں تو اللہ سے جو عادمی بھی رابطہ رکھ کر تاقل و تدبر کو استعمال کرے گا اس کے لئے یہ کہنا ہے کہ عقل اسے گمراہ کر دے گی اس سے زیادہ پست اور گمراہ کن بات کوئی نہیں ہے یہ صاف چارٹر ہے تفہیم قرآن کا واضح بات کہیے اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ متشابہات قرآن میں سے واضحات قرآن میں سے یہ بات کہ جو آدمی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے وہ راتوں کو عبادت کرے اللہ سے اپنے رابطوں کو استوار رکھے اللہ پر اس کا ایمان درست ہو اور قرآن کو وہ اللہ کی کتاب سمجھ کر غور سے سمجھنے کی خاطر اور اس پر عمل کرنے کی خاطر پڑھے تو اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا تو ہم تمہارے لیے بڑے بڑے علوم کے دروازے کھول دیں گے اب کیا ہوتا ہے جب علم پر دروازہ کھولتا ہے تو انسان کی ذمہ داری بڑھتی ہے قول سقیل اس لیے کہا ہے کہ جب آپ کے سامنے علم کے دروازے کھولیں گے تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی اور وہ ایسی کمر شکن ذمہ داریاں ہی نہیں کہ جیسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فلان آیت نازل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میری کبر ٹوٹ رہی ہے جب آپ اس منزل پر پہنچیں گے کہ آپ اللہ سے براہ راست قرآن کا فہم حاصل کریں گے اور براہ راست خدا آپ کے قلوب و اکول کو منور کرے گا اپنے معارف سے معارفِ الہی اور معارفِ قرآن سے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اہلِ بیت کے روایات کے فہم میں آپ کو کیا کمال حاصل ہوگی ہے پھر روایات اہلِ بیت سمجھ میں آئیں گے آپ کو ورنہ کیا روایت اہلِ بیت سمجھ میں آئیں گے کیوں ہم اتنے بڑے بڑے دعووں کے باوجود کہ ہمارے امام اتنے علم جانتے تھے علمِ غیب بھی جانتے تھے تمام دنیا کے علوم جانتے تھے ہمارے قرآن میں لارد بن ملائیہ بسن ہے سب کچھ ہے پھر بھی کیوں مسلمان علم و فنون میں پستی کا شکار ہے کیوں شکار ہے پستی کا شکار ہی فقط اس لیے ہم کہ ہم نے آقل کی کار فرمائی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے آقل کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے اور نہ ہم خود آقل استعمال کرتے ہیں نہ ہم کسی کو آقل استعمال کرنے دیتے ہیں جس دن ہم یہ بیریئرز ہٹا دیں گے جو ہم نے اپنے ضعف ایمانی کی وجہ سے قائم کیے یہ جتنے بھی بیریئرز ہیں یہ ہمارے ضعف ایمانی کا سبب ہیں خدا اور قرآن پر ہمارا ایمان کمزور ہے اس لیے ہم اس حالت کا شکار ہے کہ جہاں بھی بات ہوتی ہے کہ قرآن کو آقل سے سمجھو وہاں فوراً یہ بات کرتے ہیں کہ آقل تو گمرا کرتی ہے عقل کیسے گمرا کرے گی وہ عقل جس کے لیے خدا نے کہا کہ یہ نبی باطن ہے وہ عقل جس کے لیے خدا نے فرمایا کہ ہم اس کے بغیر کسی کو عجری نہیں دیں گے وہ گمرا کیسے کر سکتی کیسے وہ گمرا کر سکتی سوچنے کی بات ہے تو اس بات کو آپ بار بار سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو نکات آپ کے سامنے بیان کی جاتے ہیں ان کو آپ لکھیں لکھنے کے بعد گھر جا کر اس پر غور کریں بار بار اس پر غور کریں اور سوچیں کہ ہم اور آپ کس نہش پر جا رہے ہیں اور خدا اور اہل بیت ہم کو اسے کس نہش کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ہم آج بھی اس نہجے علمی اور عقلی کو اختیار نہیں کریں گے تو ہمارا مستقبل بہت تاریخ ہے باری اسرائیل سے زیادہ تاریخ مستقبل ہوگا ہمارا اس سے زیادہ مجوتے کہیں کیوں آج مسلمان ساری دنیا میں بٹھ رہا ہے کیوں آج مسلمان اپنے گھر میں بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا کیوں ہم اتنی بڑی حکومت اسلامی میں رہتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دشمنوں کے مقابلے میں کمزور ہیں اور دشمن ہماری حکومت کو مداخلت کر سکتا ہے اور ہمارے اندر نفوس پیدا کر سکتا ہے اور ہمارے عقائد اور افکار کے اوپر مسلط ہیں کیوں آج ہمیں ایک دوسرے پر اتہام تراشی کرتے ہیں کہ فلان مرجہ جو ہے وہ امریکہ نے بنا دیا اور فلان مرجہ امریکہ نے بنا دیا اور فلان ٹیلی ویزن سٹیشن انگلینڈ والوں نے بنا دیا اور فلان شخص کو ایم فیفٹین والوں نے سر بلند کر دیا اور فلان شخص کے پیچھے فلان جاسوسی کے دارے کیوں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ضعف ایمانی کی دلیل ہیں یہ اسی لیے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرنے کیلئے تیار نہیں یہ اسی لیے کہ ہم قرآن کو براہ راست خدا سے سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کیلئے تیار نہیں صلاحیت تو ہے اس صلاحیت کو استعمال کرنے کیلئے تیار نہیں تو آپ لوگوں پر یہ حجت ہے میری طرف سے اور خدا کی طرف سے آپ اس بات کو پوری طرح سے غور سے سمجھیں اور اس کو پورے اپنے شاگردوں میں اپنے دوستوں میں جہاں جہاں جائیں وہاں لوگوں کو اس بات پر تربیت دیں کہ تم قرآن کو براہ راست خدا سے سمجھنے کی کوشش کرو تمہارا اور خدا کا رابطہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے تمہارا خدا پر ایمان اتنا مستحقہ ہونا چاہیے تمہارا خدا کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کلامِ الٰہی ہے اور جب تم اس کو پڑھتے ہو تو خداوند عالم خود تم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ اس وقت تم آمادگی رکھو سمجھنے کی دیکھیں نا یہ تو بہت ہی پست بات ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کے اور فول جب بکتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے آ گیا ایک دم آپ پر وہی نازل ہوئی جو کچھ بھی بکتے ہیں وہ آپ منصوب کر دیتے ہیں ایمہ اہل پر سے لوگوں کی اپنوں پر پردے ڈالتے ہیں اور جب خدا آپ سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے بیٹھ کر سمجھو تم مجھ سے اپنا رابطہ استوار کرو تم میری عبادت اس طرح کرو کہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں تم میری عبادت اس طرح کرو کہ تم فیل کرو کہ میں تمہارے سامنے ہوں تم میرے سامنے ہو تم میری کلام کو اس طرح پڑھو کہ خود مجھ سے براہ را سمجھنی کی کوشش کرو تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کونسی دوگلی پالیسی ہوئی؟ کونسی دوگلی پالیسی؟ ہر خلاف عقل بات کو آپ منصوب کر دیتے ہیں وہی سے الہام سے ایمہ ایک صاحب کے بارے میں کسی نے کہا کہ صاحب وہ تو جب ممبر پر بیٹھتے تھے تو وہ ایسے ہوتا تھے جیسے امام سے براہ رہا اس ٹیلی فون سے بات کر رہا ہے وہ ٹیلی فون سے بات کرتے تھے اور وہ بہر کرتے چلی جاتا تھے شل اللہ وہی حد ہوتی نا کسی بات کی تو آپ لوگ جو طلاب علوم اسلامی ہیں طلاب مدرس امام جافر صادق اللہ 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 جو آئے اسنی ہے کہ تفقف الدین حاصل کر کے اپنی قوم کی ہدایت کا سر و سامان فراہم کریں اور ان کو جنت کی طرف نوید دیں اور قیامت کے دن جب آپ محشور ہوں تو آپ ان کے شافع کی حیثیت سے آئیم اہل وید علیہ السلام کی خدمت میں جائیں بھائی بوڑھوں کی طرح نہ بیٹھو سکھے جوانوں کی طرح نہ بیٹھو کلاس میں ہو تم یہاں کوئی آرام گاہ میں نہیں ہو ہر چیز کا کوئی طریقہ ہوتا ہے لڑھا اللہ 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 یہ جو بات ہے نا یہ بہت اہم اور سخت بات ہے کہ جس پر ہمیں اور آپ کو بار بار توجہ کی ضرورت ہے اس لئے میں نے اس کو انوان قرار گیا ہے اپنے گفتیوں کا چند ہفتوں کے لئے اور یہ جو پوری پورا پسمنظر اور پیشمنظر ہے اس آئیت کا وہ سارا سٹرکچر بتاتا ہے کہ قرآن کو براہ راست خدا سے سمجھنے کا تاریخ کار ہے کیا آپ جتنے بھی اکابر علماء ہیں جو صاحبانِ علم و تعقل و تدبر ہیں آپ ان سے جا کر اگر پوچھیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جو آدمی بھی علم حاصل کرتا ہے اور عبادت سے پہلو تہی کرتا ہے وہ علم کے کمال تک نہیں بہت سکتا بہت اہم چیز ہے کہ آپ کا پہلے خدا سے ارتباط قبی ہو اور یہ تو اب یہ کہ اس معاشرے کی بڑا علمناک پہلو جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ عوام الناس میں بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو نمازِ شب پڑتے ہیں علماء میں کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو نمازِ شب پڑتے ہیں بہت ہی تکلیف دے بات ہے نا کہ ہم جب عوام الناس میں بیٹھتے ہیں تو سو آدمی ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ہم نمازِ شب پڑتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور کیا کریں اس میں اور جب ہم طلبہ سے بات کرتے ہیں علماء سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نمازِ شب کیسے پڑھا ہوں پڑھنا ہوتا ہے میں تو دینہ تھی درس کا وقت ہوتا ہے نمازِ شب پڑھنا ہمارا درس رہے جائے یہ بہت تکلیف دے بات ہے یہ پسندیدہ بات نہیں ہے تو آپ اور ہم جو طلابِ علومِ اسلامی ہیں جو طلابِ مدرسِ امام جعفر صحیح علیہ الصلاة والسلام ہیں اگر ہم کو واقعاً اس بات پر ثابت خدم رہنا ہے کہ ہم جب قیامت کے دن اٹھیں تو امام جعفر صحیح علیہ الصلاة والسلام ہم کو اپنے مکتب کے شاگردوں میں شمار کریں اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کو دیکھ کر ائمہ کے چہرے تمتمہ اٹھیں جن کو دیکھ کر ائمہ بے ساختہ انہیں اپنے سینے سے لگا لیں تو ہمیں سب سے پہلے منزلِ عبدیت کو پانا ہوگا سب سے پہلے ہمیں اللہ سے اپنے رابطے کو استوار سے استوار تر کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں عبادت و دعا و قرآن و نمازِ شب سے بابستگی اختیار کرنا پڑے گی اور اس کے بعد ہمیں اللہ کے حضور اس طرح بیٹھنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے براہ راست قرآن کے مفاہم کو سمجھ رہے ہیں تو پھر فرماتا ہے کہ اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا جب قرآن کو اس طرح سے سمجھ کر اور سے پڑھو گے تو ہم تمہارے لئے ایسے عبوابِ علوم کھولیں گے جن سے لوگوں کے دماغ کھڑ جاتے ہیں جو لوگ فہم سے بالتر ہوتے ہیں جن کو اخولِ انسانی جن کے طاقتِ تحمل نہیں رکھتی ایسے سقیل عبواب ایسے اہم عبواب ایسے عظیم الشان عبوابِ علومِ الٰہی تم پر کھولیں گے ہم جو انسانیت کے تقامل ترقی اور ہدایت کا باعث بنیں گے اور عام آدمی اس کا تحمل نہیں کر شکتا انسان کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے اس لئے رسول کو بتائے جاتا ہے اَلَمْنَا شْرَحْ لَكَ سَبْرَكْ وَزَعْنَا عَنْكَ بِسْرَكْ اے رسول تم نے نہیں دیکھا کہ جب ہم نے تمہارے لئے علومِ قرآنی کے عبواب کھولے تو تمہارا دل پھٹا جا رہا ہے رسول جیسی ہستی کہ جو آئی اسی لئے تھی جس میں اور ہم میں اتنے ہی فرق ہے جی طرح خدا میں اور نبی میں فرق ہے شاید اس سے بھی ذرا اس ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ عَلَمْنَا شْرَحْ لَكَ سَبْرَكْ تم نے نہیں دیکھا تھا کہ جب ہم نے یہ علوم تمہارے قلب پر نازل کی تو تمہارے دل کی کیا حالت تھی اور ہم نے اس دل کو اس قابل بنایا کہ ان علوم کو اپنے اندر سمونی کے بعد اس میں تازگی پہ دھو جائے وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِسْرَكْ یہ جو سِقْل تھا یہ تمہارے اوپر اتنا بڑا بوش بن چکا تھا اتنا بڑا بوش بننے والا تھا کہ تم اپنی حرکت سے رکھ جاتے رسول سے خطاب ہو رہا ہے تو پھر ہم نے کیا کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا بلند کیا تو ہم جو طلاب علوم اسلامی ہیں ہمیں اس مرحلے پر آنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ قولِ سقیل ہم بارے قلوب پر آئے تو خداوندِ عالم کی بھی ساتھ ساتھ یہ ندا بھی آئے دیکھیں یہ جو بات عام بور سے آپ ممبر سے کہتے ہیں فضائل اہلِ بیت میں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کا مصداق ہر دور میں نہ ہو کہتے ہیں نا اس دور میں اس قرآن کا مصداق امام زمانہ ہے دیکھیں نا اب یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات اتنے بلجنس آدمیوں کے درمیان قرآن کو نازل کیا اور وہ اپنے اس قرآن کا جو عملی نمونہ چھوڑ سکا اس دنیا میں کہ وہ صرف ایک ہی ہر دور میں تھا بہت چھوٹی بات ہے مولانا بہت چھوٹی بات ہے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے اس سے ممکن ہے کہ کسی امام کی فضیلت کسی بچے کیلئے آپ شابط کر دیں لیکن اقلہ کے درمیان اس میں قرآن کی احانت ہوتی ہے اس میں خدا اززوجل کی احانت ہوتی ہے خدا اتنی طاقت و قدرت کے باوجود اپنے قرآن کا ایک ہی رمونہ چھوڑ سکا ہر دور میں اس لئے رسول اکرم نے سلمان و مندہ اہل البیت کہہ کے یہ کہا کہ دیکھو یہ بات مت سوچنا اسلام علیکم بہت آپ بخت پر آگئے ہیں بردستان اجی آجی درود میں جو ہوا سکتا اللہ 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 دیکھیں آپ کمرے میں بیٹھ کر اس بات پر خوش ہو سکتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کا ایک نمونہ امام زمانہ کی شکل میں ہمارے پاس مہچودہ نعرہ ہے بھی لگ جائے گا لیکن جب اس کو آپ عمل ہی زندگی میں دیکھیں گے اور آپ اس کو پیش کریں گے اور آج آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے گا کہ جو یہ کہے کہ چلو بھائی ہم تمہاری بات نہیں مانتے تم ہم سے موبائل آتا ہے اگر آج کوئی آدمی یہ کہہ دے اب تو مناظرے کا بڑا سیدھن ہو گیا جب تیوی پر بھی مناظرے ہونے لگیں اور ان مناظروں میں ماشاءاللہ شکستے بھی ہونے لگیں اس شکستوں کو تو پی جاتے آپ تو اپنے گھر میں پی جاتے لیکن دنیا میں تو وہ سبت ہو جاتی کہ نہیں سبت ہو اب اگر کوئی ان مناظرہ کرنے والوں میں آپ واقعی عقلی بات کو نہ مانے اور وہ آپ کو کہہ دے کے چلو بھائی تم بھی قرآن کو مانتے ہیں تم بھی قرآن کو مانتے ہیں تعلو نہ دو عبنا انا و عبنا اکو مانتو سنا وانتو سکھو او مبائلہ کرتو کون ہے مبائلہ کرتو مانا ہے کوئی ہے ہے کوئی کیوں سروں پر طائر کیوں بڑھ رہے ہیں ہونا چاہیے نا کیوں گی ہے اسی لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ اور قرآن کے ساتھ اپنے رابطے کے استحکام کی کوشش ہی چھوڑ دیا ہے دیکھیں یہ جب امام حسین لکھتے ہیں حبیب ابن مظاہر کو اللہ علیہ الرجل فقیح یا یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں سلمان کو السلمان ابن اہل البیت یا یہ جو علی ابن ابی طالب ابو ذر کے لیے کہتے ہیں کہ ابو ذر لومت اللائم کی فکر نہ کرنے میں مجھ سے زیادہ سپت لے گیا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بات ہم کو اسی بات کی تربیت دینے کے لیے کہ دیکھو تم پستی میں مجھ جاؤ تم اس بلند مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ جہاں خدا کی طرف سے تمہیں یہ آواز آئے کہ تم منہ اہل البیت ہو جہاں علی ابن ابی طالب تمہیں کلیجے سے لگا کر کہیں کہ تم مجھ پر سبقت لے گئے اس کام میں جہاں حسین جیسا فقیح تو میں پکار کر کہے کہ تم فقاحت اسلامی میں ایسے ہو کہ میں تمہارے لئے سند فقاحت جاری کرتا ہوں یہ جو امام جعفر صادق محمد ابن مسلم سے کہتے ہیں کہ واللہ جو طواب تم نے دیا اگر میں ہوتا تو میں وہی جواب دیتا یہ کیوں کہا یہ اسی لئے کہا کہ قطاع قیام قیامت انسان یہ سمجھ لے کہ وہ اس بلندی پر پہنچ سکتا ہے کہ جعفر صادق اس کے لئے یہ کہے کہ تو تم بات کہہ رہے ہو وہی میری بات ہے تو جب تک آپ اور ہم اس پستی سے نہیں نکلیں گے جب تک آپ اور ہم اللہ سے اپنے رابطے کو اس طواب نہیں کریں گے جب تک آپ اور ہم عبدیت کے اس کمال تک نہیں پہنچیں گے کہ جس کمال تک پہنچنے کے بعد ہمیں بھی یہ آواز آئے کہ یا ایہا الم الزم مل قوم اللہ لئے اللہ قلیلہ دیکھئے اگر علی ابن ابی طالب رسول کے پاس آنے والی وحی کو سن سکتے ہیں تو آج کا وہ مومن کہ جو علی ابن ابی طالب کے قدم پر قدم رکھنے کی قدرت حاصل کر لے وہ بھی اس وحی کو سن سکتا ہے جو اس وقت رسول پڑھنا چلی تھی ایسا نہیں کہ وہ نہیں سن سکتا یہ بات کچھ پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ میں ہیں کہ صرف ایک آدمی آیا پوری کائنات کی خلقت میں کہ جس نے رکو میں اپنے انگوٹھی دے دی بس ہوتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک لاکھ آدمی ایسے ہوتے کہ جو اس اخلاص کے ساتھ اپنے انگوٹھی نماز کے دوران اللہ کے راستے میں دیتے کہ یہ آیت بار بار اترتی بار بار اترتی بار بار اترتی یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک ہی گھرانہ ایسا آیا کہ جس نے اللہ کے راستے میں اس طرح سے دیا کہ اس کے لئے آیت نازل ہوئی ہر دور میں ایسے ہزار ہاں گھرانے ہونا چاہیے تھے کہ جو سیرت اہلِ بیت کا ایسا نمونہ ہوتے کہ لوگ عملی طور پر دیکھتے کہ ہاں اگر یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہونے اس وقت تو جھوٹ لگتا ہے اس وقت ہم لوگ تو مان لیتے ہیں لیکن اقلعہ کے سامنے جب آپ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں اس دور میں تو کوئی نہیں ایسا آپ نہیں ایسے آپ ان کو مانتے ہیں آپ ایک کرنے کے لئے تیار نہیں ہم سب اپنے نفس کے پیروکار ہیں ہم روز سائلوں کو جھڑکتے ہم ہر سائل کو جھوٹا سمجھتے اور جب ہم خود سوال کرتے ہیں اور ہمیں کوئی جھوٹا سمجھتا ہے تو ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نہیں سوال کرتے ہیں ہمیں بھی تو حاجات ہوتی ہیں جو شخص ہماری حاجت نہیں پوری کرتا جو ادارہ ہماری حاجت نہیں پوری کرتا تو اس میں ہمیں سارے اپنے درانہ شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہم جب لوگوں کے حاجات کو پورا نہیں کرتے ہم سے جو لوگ حاجات لے کر آتے ہیں جب ہم ان کو جھوٹا اور فریفکار سمجھتے ہیں ان کو پیشاور سمجھتے ہیں تو اگر کوئی ہمیں پیشاور سمجھتا ہے تو ہمیں کیوں پوری لگتے ہیں بھے جیسا بویا بیسا کٹا ہمارے پاس آدمی دو روپے کا سوال کرنا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پیشاور ہے اس کو دو روپے نہ دو اور ہم سب سے کہتے ہیں کہ یہ پیشاور ہے اس کو نہ دینا اور جب ہم کسی سے دو لاکھ روپے کا سوال کرتے ہیں جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قاوہ دلوا دو جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے امتحان میں پانچ نمبر دے کے پاس کر دو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے نہیں پاس کیا تو یہ جھوٹا ہے ہم سچے وہ بھی آپ کو پیشاور سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کو جھوٹا سمجھتا ہے اس لئے آپ کو خوش ہونا چاہیے جیسا ہم دوسرے کا سسنو کرتے ہیں اللہ ویسا دوسرے سے بار سجن رہا دیتا ہے جیسی روحے سے برشتے ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے زندگی کے مشکلات ہیں ان مشکلات کا سرہ ہمارے ہاتھ میں ہیں خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے ان مشکلات کا سرہ اہلِ بیت کے ہاتھ میں نہیں ہے ان مشکلات کا سرہ ہمارے ہاتھ میں آج ہم اپنے سوالی کو عزت سے بٹھائیں عزت کا دار اس سے سلوک کریں ہم جس کے پاس سوال لے کر جائیں گے خدا اس کو ہماری عزت کو مجبور کر دے گا لازمت مجبور کرے گا تو یہ جو ہے نا خدا سے تعلق کو استوار کرنا اور عبدیت کے مقام کو حاصل کرنا یہ انسان کا سب سے بڑا غرور ہے یہ انسان کی سب سے بڑی منصرت ہے غرور انسان کا یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں انسان ہوں غرور انسان کا یہ ہے کہ فرماتے کہ الہی قفا بی اسن ان تکون لکا ہم کروں وقفا بی فخر ان تکون لکا ہم کروں پروردگار میرے لئے عزت کی بات یہ ہے کہ میں تکون لکا ہم کروں اور میرے مفاخر میں یہ بات ہے کہ تُو میرا رب انکو اس لئے انتکمو حبو مچالنی کماتا ہے تُو ویسا ہے جسا میں چاہتا ہوں تو مجھے بھی ویسا ہے جسا تو چاہتا ہوں تو ویسا کب بن سکتے ہیں جب اپنے آپ کو اس کے سامنے عرضہ کرے دب بن سکتے ہیں اپنی مہار اپنے ہاتھ میں رکھ کے بن نہیں سکتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ یہ جو بحث ہے کہ خدا کے سامنے انسان مجبور ہے یا مختار یہ بحث ان لوگوں کے لئے جو خدا کو نہیں مانتے ہیں جو عبدِ خدا ہے اس کو تو اختیار چاہیے ہی نہیں ہوتا اس کو اختیار نہیں چاہیے ہوتا کہتا فجال نہیں کمو تو تیرے پاس اختیار ہے تو مجھے ویسا بنا لے جسا تو جاتا ہے وما تشاؤنا اللہ یہ شاؤت ہوتے ان کے پر مرضی نہیں ہوتی تو وہ اس بات پر بحث کیوں کریں گے کہ ہم مختار ہیں یا غیر مختار ہیں ہم جبرن ہیں یا غیر جبرن ہیں ہم نے تو جب عبدیت اختیار کی ہے خدا کی تو اختیاراں اختیار کی ہے اپنے دل کی گہرائی سے خوشی سے اختیار کی ہے تو ہم نے تو اپنی مرضیاں اس کو دے دی ہیں ہم کیوں کہیں کہ ہم مجبور ہیں کس لئے ہم مجبور ہیں ہم نے خود اس کو اپنے آپ کو اس کی عبدیت میں اپنے اختیار سے اپنے خوشی سے اپنے دل کی گہرائی سے دیا ہے تو ہمارے لئے یہ کوئی بہنس ہی نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں یا مختار تو ان باتوں کو آپ غور کریں ان باتوں پر آپ کو آپ سمجھیں ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ چالیس دن کا پروسس ہوتا ہے کسی بھی تجربے کا ایک پروسس چالیس دن کا ہوتا ہے کہ چالیس دن آپ نماز شب پڑھیں چالیس دن صبح آپ غور سے توجہ سے دس منٹ پندرہ منٹ اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کو پڑھیں اور اس سے کہیں کہ مجھے سمجھا دیں آپ دیکھیں چالیس دن میں اب آپ کھلتے ہیں نہیں کھلتے جب کھل جائیں گے تو خود بخود آپ کی عادت پڑھیں گے خود بخود آپ چل پڑھیں گے خود بخود آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا خود بخود آپ کو پتہ جل جائے گا کہ جو دستور الرمال آپ کو دیا تھا اس میں کتنی پختی کی ہے کتنا کمال ہے تو برادران عزیز اس بات کو اچھی طرح سے غور کریں اور یہ جو رات بانشات گزارتا ہے وہ عبد النقص پر قابو پالے لکھیں اس کے ہاتھ میں اس کے نفس کی لگام آ جاتا ہے اور پھر جو رات بانشات گزارتا ہے اس کے لئے دن بہت بڑا ہو جاتا ہے وقت اس کی کیپیسٹی میں آ جاتا ہے جتنا وہ کام کرنا چاہتا ہے سنا وقت پھیل جاتا ہے اس کو کسی کام کے لئے وقت کم نہیں بڑھتا پھر وہ ہائی ہائی نہیں کرتا کہ وقت نہیں ہے رات کو بانشات گزارنے کا یہ فائدہ ہے کہ دن پھیل جاتا ہے دن اس کو چھوٹا نہیں ہے ہم کو تو دن چھوٹے لگتے ہیں جب بھی رات بڑھی ہوتی ہیں کہتے ہیں دن چھوٹے کو کام ہی نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں اگر رات کو بانشات گزار لو تھک کرمت سو نین کے غلبے میں آ کرمت سو اپنے ارادی سے سو اپنے ارادی سے اٹھو اِنَّنَا شِعَتَ اللَّيْل یہ رات کا نشات یہ اشد وطن باخو مقیلہ گرفت کو مضبوط کرنیتا ہے وقت پر اپنے نفس پر اپنے ارادے پر اس کی گرفت مضبوط کرنیتا ہے اقو مقیلہ اور اپنے وعدے پر وہ پورا کرتا ہے جو کام سوچتا ہے اس کو گھر گزرتا ہے جو کسی سے وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنے کا وقت اس کو ملتا ہے تھک کے چھوٹے دیتا دن اس کا سستی اور کمزوری کے ساتھ نہیں گزرتا جن میں وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے وزکور اس مرم دیکھ ایسے موقع ہیں اب یہاں پر موضبوط کرنیتا ہے وزکور اس مرم دیکھ جب تم اس نے بانشات ہو جاؤ جب تمہیں اتنی گرفت حاصل ہو جائے وقت پر اوپر جب تم یہ جان لو کہ وقت تمہاری گرفت میں ہے تم وقت کی گرفت میں نہیں ہو تم وقت پر سوار ہو وقت تم پر سوار نہیں ہے زمانہ تم پر سوار نہیں ہے تم زمانے پر سوار ہو دنیا تم پر سوار نہیں ہے تم دنیا پر سوار نہیں کر رہے ہو تو وزکور اس مرم دیکھ اس وقت تم اپنے رب کو یاد کریں گے اس وقت یہ نہ سوچنا کہ یہ تمہارا کمال ہے اس وقت اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ تمہارا کمال ہے تو تمہارا زوال شکل ہو جائے گا اس وقت تک میں رب کو یاد کرنا وَتَبَتَّلِ الَيْهِ تَبْتِيلًا سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جائے سب سے ٹوٹ کر جامت المستوازے بھی ٹوٹ کر ہاں بڑا لگتا ہے یہ قدمات تو زدین غلاب جائے جائے تو سب سے ٹوٹ کر میرے ہو جانا رَبُّ الْمَسْتَلِ الْمَمْتَلِ کیوں میرے ہو جانا اس لئے کہ کائنات پوری میری ہے میں ہی ارادہ رکھتا ہوں کسی کے پاس کو ارادہ دیکھا ارادہ میرے رَبُّ الْمَشْرِقِقَ لَا الْاَهِ اللَّهُ اللَّهِ کے علاوہ کوئی محکل دیں میں ہاں بات ختم نہیں کرتا فَتَّخِذُوْ وَكِيلًا اس لئے اسی کو اپنا وکیل مناؤ اس پر توقل کرو اس پر بھروزہ کرو اس کے ہاتھ میں اپنی باپ پورت دیں پھر کہتا ہے وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُودُونَ وَحْجُدُونَ حَجْسًا جَمِيلًا اور یہ ایک تیشدہ بات ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے جب بھی کوئی شخص عبدیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اس سے ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں اس کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو اس سے حسد ہونے شروع جاتے ہیں بلو جو حسد شروع جاتا ہے یہ ہمارے پاس نہیں اس کے پاس ہے ہم نے اتنا کمائے بغیر کمائے اس کی اتنی زدت ہے ہم اتنا کرتے ہیں اس کو لوگ اتنا چاہتے ہیں ہم اتنا کرتے ہیں اس کی بات اتنی چلتی ہے ہر وہ شخص کے جو عبدیت کے کمال تک پہنچتا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ پہنچتا ہے تو وہاں پر وہاں کرتے ہیں کہ جب تم یہاں پر پہنچو گے جب تم اپنا وکیل بنا لوگے جب تم توقع کے انتہائی ملندی پر آ جاؤ گے تو پھر تمہارے لئے بڑی 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 باتیں نہیں جائیں تو جو کچھ بھی کہا جائے اس پر صبر کرنا وحجرہم حجر جمیلہ اور ان لوگ پاس سے کبھی بھی گانیاں دے کے مت اٹھنا بائیک کٹ کر کے مت اٹھنا تعلق اپنی طرف سے مت توڑنا تعلق استوار کر کے بہت پیاسے گلے لگا کے خدا حافظ کر کے دعا دے کرنا تاکہ کل تم دوبارہ آسکنے یہ مومن کا فریصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے لئے کل اس کا رستہ کھلا رہے ہیں اس کا کام تو ہدایت ہے اس کا کام تو رفت نہیں ہے اس کا کام تو شفاعت ہے اس کا کام تو لانتان نہیں ہے تو یہ جو رستہ ہے جیسے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس ایک شخص آتا ہے میرے عزیز اکرام میرے دوست اتنے برے ہو گئے ہیں اتنے برے ہو گئے ہیں کہ میں نے بہت ان کا تحامل کی اب میں ان کو چھوڑنا ہوں اب میں ان کو چھوڑنا ہوں تو رسول اکرام کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے دم چونک کریں گے سب کے سب عذابِ الٰہ کے شام مشہور جائے ہیں تمہیں پتہیں صرف تمہارے ان کے پاس رفت و آمد سے تمہارے تعلق کی وجہ سے یہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں اس کے باوجیوں تمہارے تعلق کی وجہ سے یہ سب عذابِ خدا سے مامون ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تم ان کو عذاب ہوں اور جب تم ان کو عذاب ہوں اور جب تم ان کو عذاب ہوں کرو گے تو تم خود بھی عذاب ہوں تو یہ جو ہم تعلق توڑنے کے ہر وقت اس میں رہتے ہیں کہ ذرا سی بات ہوئی بس آپ پر اکھوڑنے کے لئے آپ تو سلام کا جواب کریں گے یہ تو دیدار آجنی کا کام نہیں ہے جس سے بھی آپ بائیکارٹ کرتے ہیں وہ علیب نے ابھی طالب بن جاتا ہے سوسائٹی کا اور جو بائیکارٹ کرتا ہے وہ کفار و قریش بن جاتا ہے سمجھ لیا تو کہتا ہے کہ بہجرہم حجرہ جمیلا و ذرنہ والمکسبین والی نعمہ بما حیلہم قریدہ بہ بڑی بات ہے بہ بڑی بات ہے بگر بات ہے اس آیت کو تنہائی میں سوچ کر پڑھائیں میں جب پڑھتا ہوں کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں وہ بڑی نعمتوں سے معلوم معلوم کیا ہوتا ہے اور اللہ کی اتنی سفارش کر رہے ہیں وَالظرمِ وَالْمُقَذَّبِينَ وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا ان کو دو تھوڑے اور محلت ہے ہم نے ایک محلت دے تم بھی تھوڑت تو مومن کا دل اللہ کی قیام واحد اللہ کی قیام کا پرسی ہونے چاہیے اللہ تو کہیں سما نہیں سکتا اللہ کہیں نہیں سما سکتا اللہ تو کائنات جو تنی بھی کائنات اس نے خلق کی اس پر محیط ہے اس لئے مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے جس میں اللہ سمایے آپ اگر فقط یہ ایک چند لمحے کے لیے آپ یہیں بیٹھ کے سوچئے تو آپ کا دل کتنا نرم بڑھ جاتا ہے آپ یہ اسی محفل میں ایک دو لمحے کے لیے سوچیں کہ کائنات کتنی بڑھی ہے اور اللہ اس پوری کائنات میں سما نہیں سکتا تو مومن کی دل کو کیسا ہونا چاہیے جس میں اللہ اپنے گھر گا ہے کیسا ہونا چاہیے کتنا وسی کتنا حلیم کتنی گنجائش کا حامل ہوتی ہے کتنی گنجائش کا حامل ہوتی ہے تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ واقعاً اس کے دل میں خدا ادنا کھر گا ہے اس کا دل بیت الہی خرار پانے گا ہے اس کو اپنے دل سے نفرتوں کو نکالنا پڑھا ہے اس کو اپنے دل سے انتقام کو نکالنا پڑھا ہے اس کو اپنے دل میں رحمت الہی کو اس طرح اتارنا پڑھتا ہے کہ رحمت پڑھ رہا ہے کہ رحمتی وسیعت کل شئی میری رحمت ہر چیز کو ڈھام لیتی ہے ہر چیز کو ڈھام لیتی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر رحمت الہی ہر چیز کو ڈھام لیتی ہے اور روز محشر رحمت الہی کے سائے میں ہوگا تو اگر خدا نہ خواستہ اس رحمت الہی کے سائے میں کوئی اتنی حدت و گرمی محسوس کرے کہ اس کی خال بار بار جلے اور اس کو چین نہ ہے تو وہ کتنا بدبخت ہوگا کتنا بدبخت ہوگا کتنا بدبخت ہوگا کتنی بڑی بدبختی کی بات ہوگا اس کے لیے کہ جو روز قیامت اس طرح محشور ہوگا روز قیامت رحمت الہی کے سائے میں اس کو گرمی کی حدت سے اس سے پیاس سے اس کی سمان لکھ لکھا ہے تو اس وقت سے بچنے کے لیے ابھی سے یہ تیاری کرنا بڑھیں گے کہ دل کو گینے سے بغس سے انتقام سے اس طرح سے صاف کر لیں اتنا پاکیزہ کر لیں کہ اس دل میں خدا اتر ہے وآخر دعوانا محمد اللہ رب العالمین اللہم اصلح واللہ فاسد من مور المسلمین وفرج والیہ کا حجت من حسن الاسکری صلوات وعلیہ 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 اللہم ارضوخنا توفیق الطاعت وبرد المعصیت اور صدقال ال نیتے وارفان الحرمتے و اکرمنا بال خدا والاستقامتے اگر ہمارے بائی صاحب کو براہ اسرار تھا نوید بھائی کا بڑا اسرار تھا کہ کچھ اربعین کے بارے میں آپ کہیں مسئلہ ہی ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کی اور ہر کام جس نبی نے بھی اپنے دور میں انجام دیا وہ اس دور کے حساب سے بہت بڑا تھا وہ چاہے حضرت نوح کا نو ساڑے نو سو سال لوگوں کو گھر گھر جا کر خدا کی طرف بلانے کا مجھے یا حضرت آدم کا اپنی اولاد کو اللہ کی ہدایت کے مطابق تربیہ کرنے کا عمل ہو یا وہ حضرت سلیمان کا اللہ کے نام پر اتنی بڑی حکومت کرنے کا عمل ہو یا دعوت کی حکومت ہو یا حضرت یحییٰ کی قربانی ہو یا حضرت عیسیٰ کی قربانی ہو یا حضرت موسیٰ کے اسمائیل کو پھر ان سے نجات ملانے کے مجاہدات ہیں جتنے بھی مجاہدات ہیں انبیاء کے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کے جتنی عذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی مہا اوزیہ نبی انکتو کا مہا اوزیدو مہا اوزیہ نبی انکتو کا مہا اوزیدو کسی نبی کو اتنی عذیت نہیں دی گئی اتنی رسول کو نہیں دی گئی اب بات یہ تھی امام جاپ صادق علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب توقیت میں کتاب توقیت میں کتاب توقیت باب توقیت اس نے امام جاپ صادق علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگو یہ جو قیام قائم کا قصل ہے یہ ستر ہجری میں انجام پانا تھا اور غور طرف پاتے ہیں کہ یہ بہت سے علوم و ابتار کا دروازہ کھلنے میں بھی پاتے ہیں اور بہت سے ہمارے یہ چاہلانہ عقائد اوپر چھوٹ آنے والے جانے اس لئے اس حدیث کو بیان نہیں کیا جاتا ہم تو سے کہ شہد آپ نے کسی سے صلوہ دے گا میں نے بھی کہ کسی سے صلوہ دے گا لیکن یہ بہت موثق روایات میں سے ہے کہ کہ یہ جو قائم کا مسئلہ ہے یہ ستر ہجری میں انجام پانا تھا لیکن ساٹھ ہجری میں مسلمانوں نے جو ماں حسین کو ساتھ کیا اس کے نتیجے میں اور وضبِ الٰہی مسلمانوں پر مصطلب پر اللہ نے فیسطہ کیا کہ یہ سن دو سو چالی سجری میں ہیں ایک سو چالی سجری میں پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ بات اپنے شیعوں کو بتائی اور شیعوں نے اس راز کو راز نہیں رکھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اللہ ہم کو بھی نہیں بتاتا کہ کب ہو گئی اب یہ ابھی تک ہم مسلمانوں کی عادت ہیں کہ ہم دینگیں بہت ہاکتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہاکتے جاتے ہیں اس وجہ سے ہماری جو اللہ کی جو بار سامنے باشتے پلاننگ ہیں وہ پلاننگ آگے وجہ تھی بدا بات ہو جاتا ہے یہ اگر آپ کو امام زمانہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ ظہور میں تعجیر چاہیے تو پہلی حرکت تو آپ کو یہ کرنا پڑے گی کہ آپ سبر و حوصلہ کریں اور اپنے راز تعالیٰ اندازل کی امام زمانہ راز کے لئے امیر محمیت ساتھ تو صاحب نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ دیکھو اپنا راس اپنے قریب ترین دوست کو نہ دو اس کو اپنی بہترین محبتیں دے گا تو راس مت دینا۔ تو راس کے سلسلے میں ہماری تو روش جاہل خواتین جیسی ادحاد کی فقط تم سے کہہ رہے ہیں کسی سے مت کہہ رہے ہیں۔ اور تو وہ ہر ایک سے ہی کہتی ہے فقط تم سکھائے کسی سے پتہ چلتا ہے محلے سب کو بتائے فقط اسی سکھائے کسی سے نہیں۔ تو یہ بات ایک اصولی بات ہے کہ اسرار مملکت کو اسرار دین کو اسرار سپاہ کو فاش کرنا قدرت کی کمزوری پر منتج ہوتا ہے اور دشمن کی شہزوری کو دعوت ہے۔ اب اس وقت ہمارے آپ فیشن ہی رہے کہ اگر کوئی stalالالاللنران تبار نہ کرے محبت اہل بیعت کا دنکہ نہ فیٹے تو کم اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے سلام کرنے اطافی نہیں ہوں تو ہم خود کیسے یہ کر سکتے ہیں لیکن نا آپ اگر ایک دشمن سے بار بار یہ کہیں گے کل ایک شخص ایسا ہے ہمارے پاس کہ جو کل آ کر تمہیں نست و نابود کرے گا تو وہ اس کی تلاش میں آئے گا نہیں ہے اور اگر آپ اس کو یہ بھی بتا دیں کہ نہیں وہ ہم ہی لوگوں میں سے کچھ آدمی کو چن کر تمہارے خلاف کھڑا ہوگا تو وہ ان آدمیوں کو چن چن کر مارے گا یا نہیں مارے گا تو جب آپ ساری سپاہے اہلِ بیت کو چن چن کر مروا دیں اور ان کے درمیان اتنا اختلاف پیدا کرنے کہ باپ بیٹے کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہو بیٹا باپ کو کافر کر رہا ہو باپ بیٹے کو کافر کر رہا ہو بھائی بھائی کو مجھد کر رہا ہو بھائی مستاد شاگرد کو مجھد کر رہا ہو شباگرد مستاد کو مجھد کر رہا ہو تو پھر کیا تو کربلا کا جو بنیادی درس ہے وہ وحدت کلمہ اور حفظ اسرار ہے حفظ اسرار ہے اسرارِ دین کو اسرارِ اہلِ بیت کو اسرارِ جنگ کو عام نہ کیے جائے وہ اگر ایک درس آپ وہاں سے لے آتے ہیں تو وہ بہت بڑا درس ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کربلا جاتے ہیں وہ وہاں سے واپس آ کر اور زیادہ اُدھم بچاتے ہیں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ اربحین کے باک کے درمیان کوئی بم نہیں پٹھائی کیا اس میں اُدھم بچانے کی بات ہے زبردستی دشمن کو دعوت دینا کہ آؤ ذرا کر کے دکھاؤ یہ کوئی بھی اقل مندی نہیں ہوتی یہ کوئی معمولیت نہیں ہوتی یہ پسندیدہ بات نہیں ہوتی کوئی بھی معمول آدمی سری کرتا ابھی دیکھیں رشیہ نے جو فوجی تیاریاں کی ہیں اپنے اس لئے کی انہی نے ایک بہت سنگیم قسم کا میزائل بنایا ہے جس کا نام اشدر ہے اور اس کی مار تیس ہزار کلومیٹر ہے اور اس کی یہ کپیسیٹری ہے کہ وہ مختلف قسم کے ایٹمز حامل کر کے چلتا ہے اور وہ راستے میں مختلف نقاط پر مختلف قسم کے زہریلے ایٹمز چھوڑتا ہے جس کے نتیجے میں نسلہ نسل بیکار ہو جاتی ہے وہ کسی شخص نے اس کی تصویر اور اس کی وہ چھاپ دی رشیہ میں اس وقت رشیہ والوں کا برا حال ہو رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا راز ہمارا جو نکلا ہے یہ ہمارا دشمن اس سے کتنا قوی ہو جائے گا ہم نے کتنا چھپا کے رکھا تھا یہ نکل کیوں آیا ہے پورا روح سے ہلا ہوا ہے اس پاس پریزیڈنٹ سے لے کر سی آئی اے کے اردلی تک یہ ہوا کیسے دشمن تو کام ہوتا ہے کہ آپ کے اسرار کو نکلوائے آپ سے آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے اسرار دشمن کو اندھا دیں ہمارا آپ کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے اسرار دشمن کو نہ لیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن ہماری بات اگر کرتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اگر مثلا بی بی سی سے کوئی شیو کے بارے میں ایک اچھا مقالت چھپ جاتا ہے تو شیعہ بڑا جناب ناسک بی بی سی نے یہ کہیں گے ایک وہ سکھ کہہ دیتا ہے حضرت علی کے شان میں کوئی قصیدہ تو وہ تمام دنیا میں وہ سکھ نہیں کہہ سکھ نے کہہ دیا تو وہ کیا علی کی شک میں جب وہ سکھ کہیں گے کہ بات بھی علی پر ایمان نہیں لائے تو اس کا ہم کیا کریں بے پناہ لوگ ایسے کسی خوش آمن میں کہہ دیتا ہے کس کے خوش آمن میں کہہ دیتا ہے اگر وہ واقعاً علی کو مانتا تھا اگر وہ واقعاً علی کو مانتا تھا تو اس کو ایمان لیانا چاہیے اگر وہ ایمان نہیں لائے اور پھر بھی وہ علی علی کر رہا ہے تو وہ کسی دنیا بھی محصد کے تحت کر رہا ہوگا نا علی علی خوش آمن میں سکھتا ہے کہ اس نے ہندو عصادری کرتا ہے واقعاً امام حسین کو مانتے ہیں کہ اگر امام حسین کو مانتے ہیں تو عصد کی دین پر رہجھ ہیں اور اگر وہ ایمان حسین کو نہ مانتے ہوئے عصادری کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر کیا ماننے والی کی عصادریوں اور نہ ماننے والی کی عصادر کیا فہر نہ ماننے والی پھر زیادہặt قابل خمول گona چاہی ہے وہ پہلے چندت میں جائیں گے پھر دین اسلام پہ گیا ہے کس لیے اس لیے تو پہلے درس جو آپ اس اربین کی زیارت میں سیکھیں وہ یہ سیکھیں کہ اپنے اسرار دشمن تک جانے نہ دیں اور دشمن کی تعریف سے آپ خوشنوں یہ جو آج کل ایک فیشن کر آئے نا کہ جو دشمن تعریف کرتا ہے یا اے کسی اہل بیعت کی یا رسول کی یا خدا کی اوہ تک سو آدمی پڑھے لکھے بھی علماء بھی غیر علماء بھی بیٹھ دے ہیں ایسے میں یہ دیکھیں سنیے اس کو بار بار سوٹھے پاگر ہو جاتا ہے دلیٹ کرتے کرتے بھی پاگر ہو جاتا ہے گھنٹوں تو ڈلیٹ کرنا ہی میں لگ جاتا ہے ایک فرصت کا کام یہ ہوگیا ہے وہ اپنے ایسے دکار ویسے بھی بنید کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم سبخ ہے جو انسان کو امام حسین رسل پر صلی اللہ علیہ وسلم تباردہ میں جائے تو یہ اہر کر کے آئے کہ میں اپنے اسرار آپ کے دین کے اسرار جو ہے وہ عام نہیں کرنی۔ یہ بنیادی اسرار ہے۔ دوسرا یہی کہ آپ دل جو رہے نا وہ حسین جیسے ہو جائے۔ وہ دیکھیں وہ کتاب رکھیا آواز دل کے نم سے گھر گیتا ہے۔ میری کتاب دیکھیں امام حسین کا جو کمال ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں امام حسین کا کمال یہ ہے کہ ایسی تربیت کی اپنے ساتھیوں کی کہ امام سجاد کے پاس جب علی اکبر پر قاتل پناہ لینے آتا ہے۔ تو امام سجاد اس سے ہمیں دقاؤں نہیں لیتے پناہ لیتے ہیں۔ کتنا بڑا دل چاہیے اس کے لیے؟ آپ یہ تو امام سجاد کے دل سے پوچھیں نا سلام کو؟ کہ کتنا بڑا دل چاہیے اس کام کے لیے کہ بھائی کا جوان بھائی کا پاتے ہیں۔ آئے اور اس کے موکر اس طرح سے نہ لائیں کہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ مجھے پہچانے ہی نہیں تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو حسین ہی کہتے ہیں۔ جو اتنی سرمایہ گزاری کرتے ہیں امام حسین کے سلسلے میں۔ آپ جب جاتے ہیں امام تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ واقعین فاغلوں کی طرح سے ہوتے ہیں۔ اور کوئی کسی سے جنگ و جلال نہیں کرتا۔ کسی بات پر کوئی ڈھکڑا نہیں کرتا۔ لوگ بڑے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس سفر میں۔ اتنی فراغ دلی کا مظاہرہ میں نے حیث کی سفر میں ہی دیکھتے ہیں۔ حمالاً دیکھا ہے میں نے کربانے کے سفر میں۔ لیکن اس سفر کیا کوئی مصبت اثر زندگی پر کسی کے پڑھتا میں نے دیکھا نہیں۔ یہ بہت ہی تقریب ہے۔ میں نے وہاں دیکھا۔ اور جو کچھ ان آنے والوں کے بعد دیکھتا ہوں۔ وہ سب میرے یہاں دیکھیا ہے۔ تو کم سے کم اس میں ہماہنگیہ کر لیں کہ جو آپ وہاں کریں، دھائی تین چار پانچ دن۔ کم اس کو اپنی زندگی مہتار لیں۔ اس کو اگر انسان اپنی زندگی مہتار لے، تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے سسائیٹی کو، بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ہر آدمی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ دوسرے کی کسی طرح سے وہ مدد کر دیں۔ جب یہ جذبہ چار دن آپ کی رہا، تو وہ جذبہ یہاں کی کیوں اتنا مسک ہو جاتا ہے، پھر یہاں کی وہی خود وزید ہے۔ وہی ایک دوسرے کی غیبت، وہی ایک دوسرے کی خلاف رشا دبانیاں، وہی ایک دوسرے کی خلاف بے ٹکی اور بے مہار پاتی، کیوں؟ اصلاً یہ سمجھ سے بھارج ہے۔ میں شکل بھی سمجھ نہیں آجی بھارج ہے۔ واقعاً میں جب گیا ہوں، اس سفر میں تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ساٹھ سال میں پڑھا تھا، اور سمجھا تھا، اس سے زیادہ میں نے ایک دل میں دیکھا، سمجھا، اور مشاہدہ کیا۔ اور واقعاً مجھے انداز ہوگا کہ میں حسین جب ہوں گے، ان لوگوں کے درمیان مون پر کیا اثر ہوگا؟ جب نہیں ہیں، تو ان کے نام کا اتنا اثر ہے، تو جب وہ ہوں گے ان لوگوں کے درمیان مون پر کیا اثر ہوگا؟ اور وہ لوگ کتنے بدبختوں ہیں کہ جو ان کو دیکھ کر ان کے خلاف اس طرح سے کتنے وہ احمق اور پھر بخت اور کتنے شکل قلب ہونے کی ضرورت ہے، کہ ایسے عاجم ہو کہ جس کے وجود انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لگتا ہے، اس کا نام انسان کے اندر تبدیلی لگتا ہے، اس کو اس شکاوت کے ساتھ اس کو اثر ہو کرنا، اس کے لئے کتنا شکل دل چاہیے کسنا، احمقانہ، ہونے چاہیے انسان کو کتنے کوئی ہے، ایسے آدمی کے ساتھ اس طرح بس ہو کرنا، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو سپاہے دشمن تھی، اس نے امام حسین تو قریب سے نہیں دکھا، امام حسین ان کے درمیان گئے، ان کے درمیان بیٹھ کر بات کی، ان کے سرداروں سے بیٹھ کر مفصل مرتب کی، اور ان دنوں سے بھی مفصل ملے، ان کو بھی نصیحتیں کی، تو ایسا نہیں کہ امام حسین نے یہ ان کے تمام نہیں کیا، تو انہیں نے حسین کو قریب شریعتیں ہاں، اس لئے وہ نہیں ٹرچ جانتے تھے۔ کوئی ایسا شخص مشکلی سے ہوگا، کشمنہ نے اہل بیت میں، کربلا کے مرد مقابل اتواج میں، جس نے حسین کی شخصیت کا متعلیہ نہ کیا ہوتا، اور لمس نہ کیا، لیکن وہ اتنی بدبختی میں ڈوب چکے تھے، اتنی شخاوت میں اتنے گھر چکے تھے کہ انہیں دنیا کی چند دنوں کی چمک، اتنی بڑی منور اور تاوہ ہستی کو دیکھنے کے خدرت ان سے سل ہو چکی تھی۔ سخت بڑی، اب جو عالمی جائے کربلا اور تین چار دن اتنی مشقت اٹھائے، اس مشقت سے وہ کچھ سوچ نہ سکے، یہ دیکھنا، اس سے مجھے تو یہ انداز ہوتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ وہاں میں نے ان لوگوں کو دیکھا اس طرح، اب وہاں مجھے ایک صاحب ملے کے جن سے میرا کوئی چھوڑا تھا، کسی بار پر رکھتا ہوں، میں نے وہ سلام پر نیکوشش کوئی، مجھے دیکھ کہ وہاں پر نہیں کرتا۔ سلام نہیں دیکھتا۔ مجھے دیکھتا ہوں، یا مثلاً وہ لوگ کے جو اس سمیمیت سے ملے اب واپس آئے، اب جب واپس آکا ان کے اختبار اور اعمال کو دیکھتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو امام حسین کے راستے میں جو تفضل امام حسین کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ آدمی بے اختیار وہ عمل کرتا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے وہ امام حسین کے کوئی تسلط ہے کہ جس تسلط کی وجہ سے وہ لوگ وہاں اس طرح رہنے پر مجھبور ہو جائے ہیں۔ سوچ سمجھ کر وہ نہیں کر رہے ہو۔ کیوں اس لئے کہ اگر سوچ سمجھ کر وہ کر رہے ہو تو پھر اب واپس آکر وہ ارڑ جائے۔ سب تو ٹھیکی رہتا ہے۔ یہ بات کو سوچ دے، سمجھ دے، سمجھ دے، سمجھ دے، سمجھ دے، سمجھ کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ جب واپس آئے تو اس کو یہ برا لگے کہ اس کی چپل میں کسی نے مذہب ایسے کر لیا ہے۔ اس کو مذہبورہ بھی نماز بات نہیں ہے۔ یہ عقل میں گنجائش نہیں ہے اس کے حضب کرنے کی۔ تو اب آپ کے سامنے دو رستے ہیں۔ یا تو آپ جائیں اور اپنی ارادے سے ان حرکات کو انجام دیں جو حرکات وہاں انجام کر دیں۔ یا اسی طرح سے لاعبالیت میں آپ ریلن بے کے چلے جائیں اور واپس آ جائیں۔ تو کمال تو یہ ہی ہے کہ آپ اپنے ارادے سے جائیں۔ اور جس ارادے سے آپ جائیں اور جو تبدیلیاں آپ وہاں اپنے اندر اور جو ذو کے اندر محسوس کریں۔ اس تبدیلی کو اپنی زندگی میں استحکام بخشنے کی کوشش کا حضر ہے۔ خدا خاصتہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تبدیلی بھی اس سفر کے درمیان انسان میں آتی ہے۔ اس میں سے ایک بھی تبدیلی وہ اپنے اندر استحکام پہلے کر لے۔ ایک سفر میں تو کمال بھئینا تے اس کو بھوکا نہیں سکتا۔ اللہم آخر دعوانا اندھل ہمد للہ رتل آلیم اللہم جل محیائی محیائی محمد وآل محمد وآل محمد وممات خمد وآل محمد وآل محمد بلات وقت بہینی وآل ممتت پت عینی بداً فی الدنیا والآخرت ویامل رحمی اللہم خریدنا من ظلمات الرحمہ وبرکرمنا من دولیت رحمہ اللہم افتح علينا ابوہ ورحمتک وانشو علينا خزائن علومک ورحمتک رحمت رحمہ الرحمن رحمی رب زدن علما ویقینا وعالحبن بالصالحین اللہم كل ولیت رجیسی من حساس صلوات اللہ علیہ وعلا آوائی کی عزیز ساتھ وحسن الفساء ولیتا وحافظا وقائدا وناصرا ودلینا وعینہ اللہم